ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے مغرب میں چھوٹا سا جزیرہ ہے، اسے روبن آئیلنڈ کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ آج تو ایک عالمی ثقافتی ورثہ ہے لیکن صرف پچاس برس پہلے یہاں ایک بڑا قید خانہ ہوا کرتا تھا۔ پھر یہاں ایک قیدی آیا جس نے اس جزیرے اور ساؤتھ افریقہ کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں آج ہم آپ کو بیسویں صدی کے مشہور زمانہ سیاسی قیدی نیلسن منڈیلا کی داستان دکھا رہے ہیں۔ اس کا نام نیلسن منڈیلا نہیں تھا، اس کے باپ نے اس کا نام رولی لالہ رکھا تھا۔ جس کا مطلب ہوتا ہے ٹرابل میکر، مشکلات پیدا کرنے والا انسان۔ لیکن جب یہ سات برس کا ہوا تو اس کی سکول ٹیچر نے اسے ایک کرسچن نام دیا نیلسن، لیکن اس کا ایک تیسرا نام بھی تھا مڈیوہ۔ یہ نام اسے اپنے خاندان سے وراست میں ملا تھا، لیکن صرف نام ہی نہیں ملا تھا، اسے اپنے باپ سے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی جرت بھی ملی تھی۔ منڈیلا ابھی بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ کو ایک برطانوی مجسٹریٹ نے جانور گم ہونے کے مقدمے میں طلب کر لیا۔ ان دنوں ساؤتھ افریقہ پر برطانوی گوروں کا قبضہ تھا۔ منڈیلا کا باپ جاگیردار تھا اور اڑیل بھی تھا۔ اس نے برطانوی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار پر برطانوی حکومت نے اس سے جاگیر چھین لی۔ کچھ عرصے بعد وہ دنیا بھی چھوڑ گیا۔ یوں منڈیلا کے پاس نہ جاگیر رہی اور نہ ہی باپ کا سایا۔ منڈیلا یتیم تو ہو گیا تھا لیکن لاوارس نہیں۔ اس کے باپ کا ایک دوست تھا جان گن تابا۔ جو منڈیلا کے قبیلے تھیمبو کے کم عمر بادشاہ کا گارڈین تھا۔ اس نے منڈیلا کو گودھ لے لیا۔ جان گن تابا نے نیلسل منڈیلا کو اپنے بیٹے کی طرح ہی پڑھایا لکھایا۔ لیکن منڈیلا نے زندگی کی پہلی بغاوت اپنے ہی محسن کے خلاف کی۔ ہوا یوں کہ جان گن تابا نے اپنے بیٹے جسٹس اور نیلسل منڈیلا دونوں کی شادیاں تیہ کر دیں۔ دونوں لڑکے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے بھاگ کر ساؤتھ افریقہ کے شہر جوانس برگ چلے گئے۔ اور یہاں سے منڈیلا کی ایک سخت زندگی شروع ہو گئی۔ پہلے تو اسے کوئلے کی کان میں کام کرنا پڑا، پھر وہ ایک لاو فرم میں ملازم ہو گیا۔ وہ اتنا غریب ہو چکا تھا کہ اس کے ایک جاننے والے نے ترس کھا کر اپنے گھر میں ٹین کی چھت والا ایک کمرہ اسے دے دیا۔ وہ دوپہر کا کھانا بھی اسی کے گھر سے کھاتا تھا۔ پانچ برس تک اس کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی وہ یونیورسٹی آف ساؤتھ فریقہ سے خط و کتابت کے ذریعے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قانون کا دو سال کا ڈپلومہ کرنے کے بعد کہیں انیس سو باون میں جا کر اس نے وقالت کی پریکٹس شروع کی تو اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ وقالت کی پریکٹس سے منڈیلا کے مالی حالات تو بہتر ہو رہے تھے لیکن ساؤتھ فریقہ کے حالات بہتر ہونے کی بجائے بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یوں کہ انیس سو اکتیس میں ساؤتھ فریقہ کو برطانوی اقتدار سے تو نجات مل گئی تھی لیکن اسی فیصد بلیکس، سیاہ فارم جو ساؤتھ فریقہ کے نیٹفز یعنی مقابی بہشندے تھے صدیوں سے وہاں رہتے تھے۔ وہ ابھی تک انسانی حقوق سے محروم تھے جبکہ گیارہ فیصد گندمی یا ساملی رنگ والے لوگ بھی تھے۔ ان اکانمے فیصد سیاہ فارموں اور دوسرے لوگوں پر صرف نو فیصد سفید فارم گورے جو زیادہ تر نیدرلینڈ سے تعلق رکھتے تھے، ڈچ نسل سے تھے، حکومت کرتے تھے۔ یہ سفید فارم بھی تین سو سال پہلے نیدرلینڈز جسے اس زمانے میں ہالنڈ کہتے تھے، وہاں سے ساؤتھ فریقہ آئے تھے۔ ان اکانوے فیصد سیاہ فارموں اور دوسرے لوگوں پر صرف نو فیصد سفید فارم جو زیادہ تر نیدرلینڈ سے تعلق رکھتے تھے، ڈچ نسل سے تھے، حکومت کرتے تھے یہ سفید فارم بھی تین سو سال پہلے نیدرلینڈز جسے اس زمانے میں ہولینڈ کہتے تھے وہاں سے ساؤتھ افریقہ آئے تھے لیکن نسلی برطری کی سوچ رکھتے تھے یہ پڑھے لکھے تھے انہیں برطانیہ جو اس وقت سپر پاور کا درجہ رکھتا تھا اس کی حمایت بھی حاصل تھی تو جب برطانوی راج ساؤتھ افریقہ سے گیا تو حکومت انہی ڈچ سفید فارموں کے ہاتھ آئی انہوں نے اپنے ہموطن سیاہ فارموں اور دوسری رنگت کے لوگوں کو جو مل کر اکانوے فیصد تھے لیکن کم پڑھے لکھے تھے انہیں کوچلنا شروع کر دیا اس دور میں سیاہ فارم افریقیوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے ہسپتال، بس، ٹرینیں، ہوتیل، رہنے کی جگہیں سب کچھ گوروں سے الگ تھا ہر سیاہ فارم کو اپنے ساتھ ایک شناختی پاس رکھنا پڑتا تھا اور کسی دوسرے علاقے میں سفر کے لیے سیاہ فارموں کو ایک پرمٹ بنوانا پڑتا تھا یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی کو اپنے ہی ملک میں سفر کے لیے ویزے کی ضرورت پڑھے تو ان حالات میں منڈیلا نے بھی وہی کیا جو اس کے ملک کے زیادہ تر نوجوان کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے اس نے اپنے حقوق کی لڑائی سڑکوں پر لڑنا شروع کر دی اور پہلی بار وہ انیس سو تین تالیس میں تب سڑک پر نکلا جب اس کے علاقے میں چلنے والی بس کا کرایا بڑھ گیا یہ کرایا چار پینس سے بڑھ کر پانچ پینس ہوا تھا قرائے بڑھنے کے خلاف دس ہزار لوگ سڑکوں پر نکلے جن میں منڈیلا بھی شامل تھا عوام نے نو روز تک بس سروس کا اس طرح بائیکاٹ کیا کہ علاقے میں ہر بس خالی چلتی رہی نو روز بعد بس کمپنی نے قرائے کم کر دیا اور سیاہ فاموں کی جیت ہوئی سیاہ فاموں نے بسوں کے قرائے تو کم کرا لیے تھے لیکن اب انیس سوڑتالیس میں ساؤت فریقہ میں الیکشن ہو رہے تھے جس میں سیاہ فاموں کو الیکشن لڑنے یا ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی مقابلہ صرف دو پارٹیوں میں تھا اور دونوں ہی سفید فام ایک پارٹی تو تھی یونائٹڈ پارٹی جو انیس سو چونتیس سے ملک کی حکمران تھی جبکہ دوسری پارٹی تھی نیشنل پارٹی یہ انتہا درجے کی نسل پرست پارٹی تھی اور سیاہ فاموں کو انسان سمجھنے پر ہی تیار نہیں تھی اس پارٹی کا سب سے مشہور نعرہ تھا کافروں کو اپنی اوقات میں رکھو لفظ کافر سے ان کا مطلب سیاہ فام تھا اس کے دو اور نعرے بھی تھے وائٹ مین کو ہی ہمیشہ بوس رہنا چاہیے ہمارے لوگ، ہماری زبان اور ہماری زمین مذہبی طبقہ بھی اس پارٹی کی حمایت میں فتوے دے رہا تھا کہ سفید فام افریقیوں کو خدا نے برطر بنایا ہے اور سیاہ فاموں کو کم تر اپنے نسل پرست نعروں اور مذہبی طبقے کی حمایت کی بجا سے نیشنل پارٹی نے الیکشن جیت کر اپنی حکومت بنا لی پارٹی کے سربراہ میلن نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہا ساؤتھ افریقہ ایک بار پھر ہمارا ہو گیا ہے یہی نیشنل پارٹی بعد میں اپارتھیڈ پارٹی بھی کہلائی اپارتھیڈ کا لفظی مطلب ہے الگ ہونا اور نیشنل پارٹی کا یہ منیفیسٹو تھا کہ وہ سیاہ فاموں کو بالکل ہی تنہا کر دے گی اور اس نے حکومت میں آنے کے بعد ایسا کیا بھی اس لیے اسے اپارتھیڈ کے نام سے ہی پہچانا جانے لگا نیشنل یا اپارتھیڈ پارٹی کی حکومت چھالیس برس یعنی انیس سو چورانوے تک قائم رہی اور یہی وہ عرصہ تھا جس میں نیلسل منڈیلا نے اپنی ساری جد و جہد کی اپارتھیڈ پارٹی نے حکومت سنبھالتے ہی سفید فاموں اور سیاہ فاموں میں شادی بیعہ پر پابندی لگا دی عبادی کی ریجسٹریشن فیملی کے حساب سے نہیں بلکہ رنگ کے حساب سے شروع ہو گئی اس سب کے علاوہ ان کا سب سے خطرناک قانون تھا کرپ ایریاز ایکٹ اس قانون کے مطابق اگر وائٹ لوگ بلاک لوگوں سے کوئی زمین ہتھیانہ چاہیں تو وہ اس علاقے کو وائٹ ایریا ڈیکلئر کر کے سیاہ فاموں کو وہاں سے نکال سکتے تھے ان تکلیف دے قوانین کے خلاف سیاہ فام کمیونٹی نے تحریک شروع کر دی اس تحریک کا طریقہ یہ تھا کہ سیاہ فام جان بوجھ کر مختلف قوانین کی خلاف ورزی کرتے تھے جیسے اپنے پاسز نہ دکھانا، بغیر پرمٹ سفر کرنا، سفید فاموں کے ایریاز میں بغیر اجازت داخل ہو جانا وغیرہ حکومت نے ڈیفائنس مومنٹ میں حصہ لینے والے ہزاروں لوگوں کو گریفتار کر لیا جن میں منڈیلا بھی شامل تھا تیس جولائی انیس سو باون کو نیلسل منڈیلا کو پہلی بار گریفتار کیا گیا منڈیلا سمیت اکیس لوگوں کا ٹرائل ہوا اور مجسٹریٹ کی عدالت نے تمام لوگوں کو نو ماہ قید کی سزا دی لیکن بعد میں سزا کو دو سال کے لیے موتتل کر دیا گیا یعنی افریقن نیشنل کانگریس کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ ہی تھی جب حکومت سیاہ فاموں کی مومنٹ سے بہت ہی تنگ آگئی تو اس نے نیلسل منڈیلا سمیت ڈیڑھ سو سے زائد لوگوں پر غداری کا مقدمہ بنوا دیا پانچ دسمبر انیس سو چھپن کو نیلسل منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو گریفتار کر لیا گیا جیل میں انہیں بے لباس کر کے ایک گھنٹے سے زائد عرصے تک سردی میں ٹھٹرنے پر مجبور کیا گیا پھر انہیں ایسے قید خانوں میں رکھا گیا جہاں باثروم بھی دروازوں کے بغیر تھے یہ تو ابھی شروعات تھی حکومت نے قیدیوں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے عدالت میں ایک چھے فٹ اونچا پنجرہ بنوایا اور پیشی کے وقت قیدیوں کو اس میں جانوروں کی طرح ٹھونس دیا گیا اس نائنصافی پر قیدیوں کی وقلہ نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تو پنجرہ ہٹا لیا گیا چوتھے روز سب لوگ زمانت پر رہا ہو گئے منڈیلا کو پچیس پاؤنڈ میں زمانت ملی ادھر جوانس برگ میں غداری کا ٹرائل چل رہا تھا ادھر ملک بھر میں سیاہ فاموں کے مظاہرے بھی جاری تھے اکیس مارچ کو شاٹ بیلے کے علاقے میں پولیس نے چھپن سیاہ فام مظاہرین کو ہلاک اور ایک سو باسٹھ کو زخمی کر دیا سات اپریل کو حکومت نے افریقن نیشنل کانگریس پر پابندی لگا دی جب انٹرناشنل کمیونٹی نے ساؤتھ افریقہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ سیاہ فاموں پر سختی نہ کرے تو حکومت کو اور غصہ آیا اس نے عالمی برادری کو سخت جواب دینے کے لیے اکتیس مئی انیس سو اکسٹھ کو برطانیہ سے اپنا آخری رشتہ بھی توڑ لیا یعنی ملکہ برطانیہ الیزبت دوئم کو اپنی حکمران ماننے سے انکار کر دیا مطلب یہ کہ برطانیہ کی جو نام کی حد تک ساؤتھ افریقہ پر حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اس طریقے سے ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ عالمی دباؤ اور پابندیوں کو نہیں مانتی ساؤتھ افریقہ کو بس یہ فرق پڑا کہ پہلے ملک کا وزیراعظم چیف ایگزیکٹیو ہوتا تھا لیکن اب صدر کا حدہ تخلیق کر کے سارے اختیارات اسے دے دیئے گئے یعنی صدارتی نظام نافذ ہو گیا منیلا اور اس کے ساتھیوں کا ٹرائل پانچ سال تک یعنی انیس سو اکسٹھ تک وقفے وقفے سے چلتا رہا اتنے برسوں میں ڈیڑھ سو ملزموں میں سے صرف تیس ملزموں پر ہی فرد جرم باقی رہ گئی تھی باقی لوگ رہا ہو چکے تھے اور پھر ساؤتھ افریقہ ندالت کے سفید فارم ججوں نے حیرت انگیز فیصلہ کیا انتیس مارچ انیس سو اکسٹھ کو منڈیلا سمیت باقی کے تیس قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا یعنی یہ وہ جج تھے جنہوں نے حکومتی دباؤ کے باوجود قانون اور انصاف کی بالا دستی کو قائم رکھا جس کا اعتراف خود منڈیلا نے بھی کیا ہے منڈیلا رہا تو ہو گیا تھا لیکن اب وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اب صرف مظاہروں سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہتھیار اٹھانا ہوں گے چنانچہ اپنا ٹرائل ختم ہونے کے بعد منڈیلا نے اپنے بیوی بچوں کو خداحافظ کہا اور انڈرگراؤنڈ ہو کر حکومت کے خلاف متحرک ہو گیا کئی ماہ تک پولیس سارے ملک میں ناکے لگا کر اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا اخبارات میں اسے انقلاب فرانس کے ایک افسانوی کردار سکورلٹ پنپرنل کے نام پر بلک پنپرنل کا نام دے دیا گیا نیلسن منڈیلا بھیرس بدل کر اپنی پارٹی کی خفیہ میٹنگز میں بھی شامل ہوتا تھا ایک ایسی ہی خفیہ پارٹی میٹنگ میں نیلسن منڈیلا نے اپنی پارٹی کو قائل کر لیا کہ وہ حکومت کے خلاف سیاسی کے ساتھ فوجی جدوجہد بھی شروع کرے چنانچہ پارٹی کی ہدایت پر منڈیلا نے اموکھونڈو وی سیزوی کے نام سے ایک تنظیم بنائی اس نام کا افریقی زبان میں مطلب ہے قوم کا نیزا اس نام کو شارٹ میں ایم کے کہتے تھے منڈیلا نے یہ فیصلہ کیا کہ ایم کے صرف فوجی اڈوں، ٹیلی فون لائنز اور بجلی گھروں وغیرہ کو نشانہ بنائے گی تاکہ عوام کا جانی نقصان کم سے کم ہو سولہ دسمبر انیس سو اکسٹھ کی صبح ساؤتھ افریقہ کے تین شہروں جوانیزبرگ، پورٹ الیزبیت اور ڈربن میں دھماکے ہوئے دھماکہ کے اس مواد پلاسٹک کے بیگز میں چھپایا گیا تھا دھماکوں کا نشانہ بجلی گھر اور سرکاری دفاتر تھے عوام کا تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ایم کے کا ہی ایک رکن مارا گیا اور ایک شخص زخمی ہوا دھماکوں سے پہلے ایم کے نے ملک بھر میں ہزاروں پمفلٹ بھی تقسیم کیے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ یہ تنظیم، سفید فاموں اور سیاہ فاموں دونوں کی ہی نمائندگی کرتی ہے اور صرف مجبوری کے تحت طاقت استعمال کر رہی ہے ان دھماکوں کے بعد منڈیلا کی تلاش اور بھی تیز ہو گئی لیکن اس دوران منڈیلا جالی پاسپورٹ پر ملک سے نکل گیا تاکہ اپنی پارٹی کے لیے فائنانشل اور پولٹیکل سپورٹ حاصل کرے منڈیلا نے ایک جالی پاسپورٹ بنوایا جس پر تصویر تو اسی کی تھی لیکن نام تھا ڈیوٹ موٹسامایا اس پاسپورٹ پر اس نے تنزانیا، ایتھوپیا اور مصر سمیت کئی ملکوں کا چکر لگایا کہیں سے مدد ملی کہیں سے نہیں گنی کی حکومت نے نوٹوں سے بھرا بیگ دیا اور سنیگول کی حکومت نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ اس ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر جو کہ ظاہر ہے منڈیلا کے اصلی نام پر نہیں تھا منڈیلا نے لندن کا سفر بھی کیا لیکن منڈیلا کی وطن واپسی سے پہلے ہی ساؤتھ افریقن خفیہ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے جال بچھا دیا تھا وطن لوٹنے کے فوری بعد اسے گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے وقت منڈیلا ایک کار میں سفر کر رہا تھا اس کے پاس ایک پسٹول اور ایک نوٹ بک تھی جس میں اس کے ساتھیوں کے نام لکھے تھے یہ دونوں چیزیں اس نے کار کے خفیہ خانے میں چھپا دیں جو پولیس کو کبھی نہیں مل سکیں کچھ لوگ کہتے ہیں منڈیلا امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی مخبری پر گرفتار ہوا تھا لیکن خود منڈیلا نے کبھی اس تیوری پر یقین نہیں کیا گرفتاری کے بعد منڈیلا پر دو الگ الگ مقدمات چلائے گئے ایک مقدمہ لوگوں کو ہر تال پر اگسانے اور بغیر پاسپورٹ ملک چھوڑنے کا تھا اور دوسرا مقدمہ تھا بم دھماکے کرانے اور سوویت روس کی مدد سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا یہ جوہانس برگ سے ساٹھ کلومیٹر دور پریٹوریا کا قید خانہ ہے منڈیلا کو اس قید خانے کے اسپتال میں رکھا گیا تھا لیکن منڈیلا یہاں سے بھاگنے کے منصوبے مسلسل بناتا رہا اس نے جیل اور اس کی سیکیورٹی کا پورا نقشہ بھی تیار کر کے اپنے ساتھیوں تک پہنچایا اور انہیں کہا کہ اس نقشے کو دیکھنے کے بعد جلا دیا جائے منڈیلا کے ساتھی بھی اسے بھگانے کے منصوبے بناتے رہے جن میں منڈیلا کو نقلی داڑی لگا کر فرار کروانے کا منصوبہ بھی شامل تھا فرار کے یہ منصوبے تو صرف باتوں تک محدود رہے لیکن منڈیلا کو اپنے خلاف مقدمات کا ایک فائدہ ہو رہا تھا وہ فائدہ یہ تھا کہ دنیا بھر کا میڈیا منڈیلا کے خلاف مقدمات کی کبرج کے لیے عدالت میں آتا تھا منڈیلا نے میڈیا کے سامنے کھول کر اپارتھیڈ گورنمنٹ کو چیلنج کیا پہلی بار جب وہ عدالت میں گیا تو اس نے افریقیوں کا روایتی جنگلی لباس پہن رکھا تھا جو ویسٹن سیولائزیشن سے بغاوت کا کھلا اظہار تھا پھر اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہ اس ملک کے قوانین کو نہیں مانتا جس کی پارلمنٹ میں اسے نمائندگی حاصل نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ اسے عدالت سے انصاف کی امید نہیں منڈیلا کی باتیں پوری دنیا کے پریس میں رپورٹ ہوئیں ہرتال اور پاسپورٹ کے مقدمے میں منڈیلا کو کل ملا کر پانچ سال قید کی سزا ہوئی جب فیصلہ سن کر عدالت میں کھڑے کئی لوگ رونے لگے تو منڈیلا نے ان کی طرف مکہ بنا کر نعرہ لگایا امانڈالا اس لفظ کا افریقی زبان میں مطلب ہے طاقت یا حوصلہ منڈیلا کے خلاف جو دوسرا مقدمہ تھا یعنی دھماکوں اور حکومت کا تختہ الٹنے کا اس میں تو لگ رہا تھا کہ منڈیلا اور اس کے ساتھ ساتھیوں کو سزائے موت ہو جائے گی لیکن منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی دونوں مقدمات میں سزا کے بعد منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو روبن آئلنڈ میں قید کر دیا گیا جہاں وہ تقریباً اٹھارہ برس قید رہا اس جیل میں منڈیلا کو سخت ترین ذہنی ٹارچر سے گزارا گیا اسے چھے ماہ بعد صرف اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت تھی بچوں سے نہیں اس کے خط سینسر کیے جاتے تھے حد تو یہ ہے کہ اسے اپنی ماں اور پھر بیٹے کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی جیل میں منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو پتھر توڑنے پر مجبور کیا گیا دو بار اسے دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش بھی ہوئی ساؤتھ فریقہ کی خفیہ ایجنسی نے جیل میں اپنے ایک ایجنٹ کو وارڈن بنا کر بھیجا اور منڈیلا کو فرار کا لالچ دیا منڈیلا سمجھ گیا کہ اسے جیل سے نکال کر مارنے کی سازش ہو رہی ہے اس نے انکار کر دیا دوسری کوشش اس طرح ہوئی کہ ایک بار منڈیلا اور اس کے دو ساتھیوں کو کیپ ٹاؤن میں دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جہاں انہیں کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا ان کی ہتھکڑیاں بھی ہٹا دی گئیں کمرے کی کھڑکی بھی کھلی رکھی گئی یعنی میدان بلکل صاف تھا لیکن منڈیلا کا ایک ساتھی سمجھ گیا کہ یہ گورنمنٹ کی چال ہے چنانچہ یہ لوگ نہیں بھاگے ایک طرف حکومت منڈیلا کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف ایمکے اور افریقن ناشنل کانگریس بھی اسے فرار کرانے کے منصوبے بنا رہی تھی ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ فوجی رنگوں والا ایک ہیلیکوپٹر روبن آئیلنڈ میں لینڈ کریں اور یہاں سے منڈیلا کو نکال کر کیپ ٹاؤن میں کسی سفارت خانے میں پہنچا دیا جائے جہاں منڈیلا سیاسی پناہ حاصل کر لے لیکن یہ منصوبہ بھی آگے نہیں بڑھا اٹھارہ برس روبن آئیلنڈ میں گزارنے کے بعد انیس سو بیاسی میں منڈیلا کو کیپ ٹاؤن کی پولیز مور جیل میں منتقل کر دیا گیا اور اٹھارہ برس بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اسے جیل کے دال دلیے کی جگہ گوشت اور سبزیوں والا اچھا کھانا ملا چھے برس بعد انیس سو اٹھاسی میں اسے ویرسٹر پریزن میں شفٹ کر دیا گیا اس دوران منڈیلا کو کھانے پینے اور علاج کی بہتر سہولتیں ملتی رہیں اٹھارہ برس کے بعد حکومت کے منڈیلا سے اچھے سلوک کی بجا یہ تھی کہ ساؤتھ افریقہ پر عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا انیس سو چھاسی میں تو کومن ویلتھ نے ساؤتھ افریقہ سے ائر ٹرابل، انویسٹمنٹ، ٹورزم، کوئلے اور لوہے کی امپورٹ پر بھی پابندی لگا دی ملک کے اندر بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے جون انیس سو چھاسی میں لاکھوں سیاہ فاموں نے ہڑتال کی بم دھماکے بھی جاری تھے جن میں پولیس والوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا تھا ایک طرف حکومت کے روئیے میں لچک آ رہی تھی تو دوسری طرف طویل قید نے منڈیلا کے خیالات بھی کچھ نرم کر دیئے تھے اب وہ حکومت سے بات چیت پر تیار تھا روبین آئیلینڈ سے نکلنے کے بعد اس نے خود حکومت سے رابطے کیے اور بات چیت شروع ہو گئی جب یہ خبریں منڈیلا کی پارٹی تک پہنچیں تو وہ لوگ پریشان ہو گئے منڈیلا کے ساتھی آلیور ٹیمبو نے جیل میں منڈیلا کو ایک خط سمگل کر کے بھیجا اور حکومت سے مبینہ ڈیل کا جواب بھی بانگا لیکن منڈیلا نے جواب دیا کہ بات چیت کا مقصد صرف پارٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھولنا ہے یہ کوئی ڈیل نہیں ہے اس دوران منڈیلا کو ایک جسمانی دھچکہ بھی لگا حکومت نے اسے کئی بار ایسی جیلوں میں قید رکھا تھا جہاں بہت زیادہ نمی تھی اور اس وجہ سے 1988 تک اس کے پھپڑوں میں پانی بھر گیا تھا اسے ٹی بی ہو گئی تھی لیکن بالکل ابتدائی سٹیجز پر چنانچہ آپریشن کر کے اس کے پھپڑوں سے دو لیٹر پانی نکالا گیا منڈیلا سے اتیاب ہو گیا اور حکومت کے ساتھ بھی اس کی بات چیت کامیاب رہی ساؤتھ افریقہ کی سفید فارم حکومت سیاہ فارموں کو ان کے حقوق دینے پر تیار ہو گئی صدر ایف ڈیو ڈی کلیرک نے دو فروری انیس سو نوے کو تیس سے زائد جماعتوں پر سے پابندی اٹھا لی نو روز کے بعد گیارہ فروری انیس سو نوے کو وہ تاریخی دن آیا جب نیلسن منڈیلا کو رہائی ملی گیارہ فروری کو شام چار بجے کے قریب نیلسن منڈیلا کو ایک چھوٹے سے قافلے کی شکل میں جیل سے نکالا گیا دس ہزار دنوں یعنی ستائیس برس بعد منڈیلا اب ایک آزاد انسان تھا استقبال کرنے والوں کا حجوم اتنا زیادہ تھا کہ کیپ ٹاؤن تک متبادل راستہ اختیار کرنا پڑا لیکن کیپ ٹاؤن میں تو اس سے بھی زیادہ لوگ تھے لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا اور اس کی کھڑکیاں بجانے لگے منڈیلا کو تقریر کے لیے سٹی ہال لے جایا گیا جہاں اس نے اپنی لکھی ہوئی تقریر نکال کر پڑھنا چاہی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا چشمہ تو جیل میں ہی بھول آیا ہے لیکن اس کی بیوی ونی کے چشمے کا نمبر بھی وہی تھا چنانچہ اس نے بیوی سے چشمہ ادھار لے کر اپنی تقریر پڑھی اپریل انیس سو چورانوے میں ساؤتھ افریقہ میں تاریخی الیکشن ہوئے چار سو سیٹوں کی پارلیمنٹ میں افریقین ناشنل کانگریس نے دو سو باون نشستیں جیتنی جبکہ ان کے مقابلے پر کلیرک کی ناشنل پارٹی کو صرف بیاسی نشستیں ملیں لیکن پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ وہی دونوں جماعتیں جو چھالیس سال تک آپس میں لڑتی رہی تھیں انہوں نے مل کر حکومت بنائی نیلسل منڈیلا ساؤتھ فریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بنا اور کلیرک نائب صدر دونوں کو امن کے نوبل انام بھی مل چکے تھے پھر دس مئی کو نیلسل منڈیلا نے صدر کا حلف اٹھایا یہ وہی شخص تھا جس کے باپ سے گورو نے اس کی جاگیر چھین لی تھی آج اس نے صفید فامو کو ان کی حکومت سے محروم کر دیا تھا لیکن نیلسل منڈیلا نے انتقام لینے کی بجائے کہا وہ ایک ایسی دنیا تعمیر کرے گا جس میں ہر کوئی بے خوف ہو کر ترقی کر سکے منڈیلا صدر بن کر بھی اپنی جیل کو نہیں بھولا جب امریکی صدر کلنٹن ساؤتھ فریقہ کے دورے پر آیا تو منڈیلا نے اسے روبن آئیلنڈ کی سیر بھی کرائی اور وہ سیل بھی دکھایا جہاں وہ قید رہا تھا کلنٹن نے منڈیلا کی بہت تعریفیں کی لیکن امریکہ اور منڈیلا کے ترمیان ایک مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ امریکی صدر ریگن نے اسی کی دہائی میں ساؤتھ فریقہ کی حکومت کے کہنے پر منڈیلا کی پارٹی کو دشتگردی کی ووچ لسٹ میں شامل کر لیا تھا اور ظاہر ہے پارٹی کے لیڈر کے طور پر منڈیلا بھی اس ووچ لسٹ کا حصہ تھا اسی وجہ سے دوہزار آٹھ تک یہ حال تھا کہ منڈیلا کو امریکہ میں داخل ہونے کے لیے خصوصی اجازت لینا پڑتی تھی پھر امریکہ نے ایک نیا قانون منظور کر کے منڈیلا کا نام امریکی ووچ لسٹ سے نکالا انیس سو نینانوے میں منڈیلا کی صدارتی ٹرم ختم ہو گئی انتیس مارچ انیس سو نینانوے کو اس نے پارلمنٹ سے آخری خطاب کیا اس نے کہا اسے امید ہے کہ کامیابی کا یہ سفر جاری رہے گا اور ہر نسل کو ترقی کا موقع ملے گا اس موقع پر پارلمنٹ کے عراقین نے منڈیلا کے لیے جھوم جھوم کر ایک گیت بھی گایا منڈیلا انیس سو بانوے اور انیس سو نینانوے میں دو بار پاکستان بھی آیا اور قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری تھی انیس سو بانوے میں اسے پاکستان کا عالی ترین عزاز نشان پاکستان دیا گیا انیس سو نینانوے میں اس نے پاکستانی پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے بھی خطاب کیا کہا جاتا ہے کہ منڈیلا قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کا فین تھا اس نے انیس سو پچانوے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی ان لوگوں کے لیے مشل راہ ہے جو کسی مخصوص گروپ کی بالا دستی کے خلاف لڑ رہے ہیں منڈیلا گاندھی کو بھی پسند کرتا تھا لیکن گاندھی کے ادم تشدد کے فلسفے سے اتفاق نہیں کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے خود بھی نون وائلنس کو چھوڑ کر آزادی کی لڑائی کے لیے جنگ کا راستہ اپنایا تھا منڈیلا نے سیاست چھوڑنے سے پہلے اپنی بیوی منی منڈیلا کو بھی چھوڑ دیا تھا جی ہاں میہ بیوی کی لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ منی منڈیلا کو اپنے سے آدھی عمر کے ایک وکیل سے محبت ہو گئی تھی مارچ انیس سو بانوے میں اس کا ایک خط بھی منظر عام پر آیا جو اس نے اپنے اسی بوائی فرنڈ کو لکھا تھا وینی پر پارٹی فنڈز میں گڑھ بڑھ کا الزام بھی لگا منڈیلا کو یہ شکایت بھی تھی کہ وینی تو اس سے بات تک نہیں کرتی تھی چنانچہ انیس سو چھانوے میں جب منڈیلا ابھی صدر ہی تھا اس نے عدالت کے ذریعے بیوی سے الہد کی اختیار کر لی بیوی کو چھوڑنے کے تین سال بعد منڈیلا نے سیاست بھی چھوڑ دی اس نے آبائی گاؤں کیونوں میں ایک گھر بنوایا جہاں اس کے خاندان کے کچھ لوگ ابھی تک رہتے ہیں منڈیلا نے صرف اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو ہی نہیں دیکھا بلکہ ان کے بچوں کو بھی گودنے کھلایا دوزار تیرہ تک منڈیلا کے کمبے میں تیس سے زیادہ لوگ موجود تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس سوٹھانوے میں اسی برس کی عمر میں اس نے تیسری شادی بھی کی موزنبیقی ایک سیاستدان گریکا مچل سے منڈیلا نے اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزارا لیکن وقت کے ساتھ منڈیلا کی صحت گرنے لگی منڈیلا کو جو بیماری جیل میں لگی تھی یعنی پھپڑوں میں انفیکشن اس نے آخر وقت تک منڈیلا کا پیچھا کیا دوزار تیرہ میں منڈیلا بہت بیمار ہو گیا اس نے ہسپتال میں تین ماہ گزارے جہاں ڈاکٹرز کی بھرپور کوشش کے باوجود پھپڑوں کی انفیکشن پھیل گئی ساؤتھ فریقہ سمیت پوری دنیا میں اس کے لیے دعائیں مانگی گئیں لیکن پانچ دسمبر دوہزار تیرہ کو نیلسن منڈیلا پچانوے برس کی عمر میں انتقال کر گیا منڈیلا کی ڈیڈ باڈی کو جوہانس برگ سے کیونوں لے جایا گیا اور تابوت کو ساؤتھ فریقہ کے پرچم میں لپیٹ کر خاندانی قبرستان میں دفن کر دیا گیا منڈیلا کی قبر کیونوں گاؤں سے ساڑھے تین کلومیٹر کی ڈرائیف پر ہے کیونوں میں منڈیلا کے نام پر ایک میوزم بھی موجود ہے جبکہ منڈیلا کے برابری کے فلسفے کو پھیلانے کے لیے منڈیلا فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہے جس کے لیکچرز میں بل کلنٹن، براک اوباما اور بل گیٹس جیسے لوگ آتے ہیں منڈیلا آج دنیا میں انقلاب اور تبدیلی کی علامت بھی ہے اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک عظیم سلطان انگریزوں کے تسلط کے خلاف آخری چٹان ثابت ہوا وہ سلطان کون تھا؟ یہ کہانی دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے جنرل مشرف نے کس چیف جسٹس کو اور کیوں کہا تھا کہ مت بھولو میں کون ہوں؟ یہ کہانی یہاں اور رنجیت سنگھ کی بائیوگرافی جاننے کے لیے اس جگہ ٹچ کیجئے موسیقی